اپیشوٹ کے شروعات میں مینکون پوری کالیج کے سامنے یائی کو کس کرتا ہے پھر وہ یائی سے کہتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے یائی مان جاتا ہے اور سبھی کے سامنے ہی مینکون کے ساتھ بائٹ پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے وہ لوگ ندی کے کنارے جاتے ہیں یائی مینکون سے پوچھتا ہے کہ اس نے سب کے سامنے اسے کس کیوں کیا اسے سرم نہیں آئی جس پر مینکون کہتا ہے کہ یائی اس کی وائف ہے تو اسے کس کرنے میں سرم کیوں آئے گا پھر وہ یائی کو اس کی بات سننے کے لئے کہتا ہے پر یائی ابھی بھی مینکون سے گصہ ہونے کا ناٹک کرتا ہے اس لئے مینکون اسے پھر سے کس کرنے کی دھمکی دیتا ہے پھر وہ یائی کو بتاتا ہے کہ اس کے اور ہانگ کے بیچ کچھ بھی نہیں چل رہا ان دونوں کے پاپا بچپن کے دوست تھے اس لئے ان دونوں نے بہت پہلی اپنے بچوں یعنی ان دونوں کی سادھی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی وجہ سے ان لوگوں کا نام ہانگ اور مینکون رکھا گیا یائی مینکون کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے مینکون یائی سے اپنے ناراضگی ختم کرنے کی ریکوشٹ کرتا ہے اس سے ایریٹیٹ ہو کر یائی کہتا ہے کہ وہ اس پر گصہ نہیں ہے اس بار مینکون یائی سے گصہ ہونے کا ناٹک کرنے لگتا ہے کیونکہ نائن نے اسے کس کیا تھا اور وہ یائی سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے یائی مینکون کو جلس ہوتے ہوئے دیکھ کر سمائل کرتا اور اسے بتاتا ہے کہ نائن اس کا سکول کا سینئر ہے اور حال میں ہی انگلینڈ سے واپس آیا مینکون یائی سے کہتا ہے کہ یائی نائن کو پسند کرے یا نہ کرے پھر بھی نائن یائی کو اسے دور نہیں لے جا سکتا ہے پھر وہ یائی کے گال کو نوچتا تاکہ اسے یاد رہے کہ وہ دوبارہ کسی سے بھی فلوٹ نہ کریں مینکون کو بچے کی طرح برطاؤ کرتا دیکھ یائی سمائل کرتا ہے یائی نہیں سنائی دینے کا ناٹک کرتا ہے اس لئے مینکون اس کے کان کے پاس جا کر جور سے پھر سے یہی بات کہتا ہے اس بار یائی اسے پرمیشن دے دیتا ہے اور بیسٹ آف لک کہتا ہے اس کے بعد یائی نوٹس کرتا ہے کہ بہت جلد باری سونے والی اس لئے وہ گھر جانے لگتا ہے پھر مینکون اسے جانے سے روکتا ہے دھیرے دھیرے اس کے پاس آتا ہے یائی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ مینکون اسے کیس کرنے والا پر مینکون اس کے کان میں جا کر یائی کو اسے ایک موقع دینے کے لئے کہتا ہے یائی مینکون کو ایک موقع دینے کے لئے مان جاتا ہے پھر وہ لوگ گھر جاتے ہیں دونوں ایک دوسری کے لئے کپڑے چوچ کرتے ہیں اور ریڈی ہو کر دونوں سب سے پہلے مندیر جاتے ہیں وہاں پوجا کرتے ہیں ساتھ میں کیلیگرافی کرتے ہیں اور برٹس کو ایک ساتھ اوڑاتے ہیں اس کے بعد یائی مینکون سے پوچھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کا نام مینکون کیوں رکھا مینکون بتاتا ہے کہ پہلے اس کی ماں کی طبیت بہت خراب رہتی تھی اس لئے وہ پرگننٹ نہیں ہو پا رہی تھی اسی مندیر میں آ کر بچے کے لئے اس کے ماں پاپا نے پوجا کی تھی اور ایک مہینے کے اندر اس کی ماں پرگننٹ ہو گئے اور اس کا نام مینکون پڑ گیا یائی کو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کے بعد مینکون یائی سے مجا کرتا ہے کہ انہیں بھی جا کر بلیسنگ لینی چاہیے تاکہ فیوچر میں ان کے بھی بچے ہو یہ سن کر یائی بلس کرنے لگتا ہے پھر وہ ریکارڈنگ کرنے کے لئے کیامرہ نکالتا ہے پر اس میں میموری کارڈ ہوتی ہی نہیں مینکون اپنے جیب سے یائی کا ہی میموری کارڈ نکال کر دیتا ہے جو یائی نے اسے فیکنے کے لئے کہا تھا پر مینکون نے نہیں فیکا تھا یائی اس میموری کارڈ کو کیامرہ میں انسٹ کرتا اور مینکون کی ویڈیو لینے لگتا ہے مینکون یائی سے کیامرہ مانگتا تھا کہ وہ چیک کر سکے کہ ویڈیو میں وہ برا تو نہیں دکھ رہا پر یائی اسے کیامرہ نہیں دیتا اور لگتار اس کی ویڈیو لیتا رہتا نیکس سین میں ہونگ اور نائیڈیر ایک ساتھ لنچ کرنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں ہونگ نائیڈیر سے جوب کو لے کر کمپلین کرتی ہے کہ وہ اپنے پاپا کو کیا کہے گی کہ اتنے دن سے جوب دھوننے پر بھی اسے جوب نہیں مل پائیں نائیڈیر ہونگ کو پریشان نہیں ہونے کے لئے کہتے ہیں تب ہی مینکون اور یائی بھی وہاں پر لنچ کرنے کے لئے آتے ہیں اور دونوں کو ساتھ میں ہس کر باتیں کرتا ہے دیکھ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پہلے تو نائیڈیر اس بات سے انکار کرتے ہیں پر بعد میں وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اور ہونگ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں سبھی لوگ لنچ کے لئے ایک ساتھ باتتے ہیں اس بار نائیڈیر یائی کو کالش کے سامنے کس کرنے والی بات پر چھیڑنے لگتے ہیں یائی اس بات کو کلیر کرتا ہے کہ وہ اور مینکون کپل نہیں ہیں یائی مینکون کو بھی یہی کہنے کے لئے کہتا ہے جس پر مینکون کہتا ہے کہ وہ لوگ کپل نہیں ہیں پر کچھ ہی سمجھ کے لئے یہ سن کر ہونگ اور نائیڈیر انہیں تیج کرنے لگتے ہیں مینکون سبھی کو بتاتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ان کے پاپا اس کے اور ہونگ کی سادھی فکس کر دیں گے لیکن اس سے پہلے وہ کوئی راستہ جھرور نکال لے گا نائیڈیر یائی کو اس بارے میں چنتہ نہیں کرنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ بھی ہونگ کے پاپا کو ہینڈل کرنے کا راستہ نکال رہی ہیں وہ لوگ اپنے لئے کھانا آرڈر کرنے والے ہوتے کہ نائیڈ بھی اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لئے آتا ہے نائیڈ کو دیکھ کر مینکون کا موڈ خراب ہو جاتا ہے بینہ جانے کے نائیڈ کی وجہ سے سبھی لوگ انکومفٹیبل فیل کریں گے نائیڈیر اسے بھی ساتھ میں لنچ کرنے کے لئے انوائٹ کرتی ہیں سبھی لوگ آکورڈلی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں یائی اور نائیڈ کو آپس میں بات کرتے ہیں دیکھ مینکون پھر سے جلنے لگتا ہے تبھی ان کا آرڈر آتا ہے نائن جائی کے پلیٹ میں پراون Anyways کیونکہ یہ پیبرٹ ساتے ہیں مینکون لیے کے پلیٹ سے پریٹ میں رکھ لیتا ہے یہ بول کرتے ہیں یہ جائی کو پرون سے اللہرڈی ہیں نائن کو سمجھ مینے ہی تا کہی کب سے پرون سے اللہرڈی ہوگا ہے یائی مینکون SY's دھیرے سے کہتا ہے کہ اسے پرون سے اللہرڈی نہیں نائن پھر سے اس بار یہی کے پلیٹ میں کراپ دمپلنگ رہتا ہے مینگ کون اسے بھی اپنے پلیٹ میں رکھ لیتا ہے یہی بول کر کہ یائی کو اس سے بھی ہانگ اور ناڈیر یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اس پر نائن بھی ہار نہیں ماننے والا ہوتا ہے وہ مینگ کون کے پلیٹ سے کراپ دنگ لے کر یائی کے پلیٹ میں رکھ دیتا ہے مینگ اور نائن چاپ شٹک سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کی حرکتوں سے ایریٹیٹ ہو کر یائی سب ہی کو اپنا اپنا کھانا خود کھانے کے لئے کہتے ہیں اور مینگ کون سے کہتے ہیں کسے پرانس اور کراپ سیلر جن نہیں ہیں ہانگ اور ناڈیر کھانا شروع کرتے ہیں اس در سے کہ ان کا کھانا کہیں کھنڈا نہ ہو جان نیک سین میں نائن واشروم سے آ رہا ہوتا ہے مینگ کون اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کتنے اتفاق کی بات ہیں کہ اس جگہ پر اتنی ساری ریسٹورنٹ ہیں پھر بھی نائن اسی ریسٹورنٹ میں آیا جہاں پر وہ اور یائی ہیں نائن اسے کلیر کرتا ہے کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں اکثر کھانے کے لئے آتا ہے مینگ کون سیدھے سیدھے مدے پر آتا ہے کہ اگر نائن یائی کو پٹانے کی کوشش کر رہا تو اس کے لئے بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ وہ یائی کے لائف میں پہلے آیا پھر اگر پہلے آنے کی بات ہو تو نائن یائی کے لائف میں بہت پہلے سے ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈائڈ اور یائی کے ڈائڈ بزنس پارٹنار اس وجہ سے نائن اکثر یائی سے ملتا رہے گا نائن بتاتا ہے کہ وہ تھائیلنڈ کسی خاص وجہ سے ہی آیا وہ مینگ کون کو اور اچھے سی کورسز کرنے کے لئے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے لنچ کے بعد سبھی لوگ گھر جانے لگتے ہیں نائن یائی کو ڈراب کرنے کے لئے کہتا ہے پر یائی منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ مینگ کون کے ساتھ آیا تھا مینگ کون بھی یائی کو ڈراب کرنے کے لئے کہتا ہے یائی ہونگ اور نائیڈیر سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ لوگ گھر جا رہے تو نائن انہیں ڈراب کر دے گا پر دونوں لڑکیاں منع کر دیتی ہیں کیونکہ وہ لوگ کو اس سمیں اور وقت بھی تانے والے ہیں نائیڈیر مینگ کون کو یائی کا اچھے سی کھال رکھنے کے لئے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہیں یائی اور مینگ کون بھی نائن کو بائے بول کر امیوزمنٹ پارک جاتے ہیں یائی تو سبھی رائٹس انجوئے کرتا ہے پر مینگ کون کی حالت خراب ہو جاتی ہیں اور اسے الٹی آنے لگتی ہیں اگلا رائٹ مینگ کون چوز کرنے کے لئے کہتا ہے یائی خوشی خوشی اسے رائٹ چوز کرنے کے لئے دیتا ہے پر جلدہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ مینگ کون یائی کو گرین پر رائٹ کرنے کے لئے لے جاتا ہے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی بہت ساری تصویریں لیتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں پھر وہ لوگ فیک سنو ورلڈ بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ بہت انجوئے کرتے ہیں فوٹوز اور ویڈیوز لیتے ہیں دوسری طرف ہانگ اور نائیڈیر ندی کے کنارے ٹائم سپنڈ کرتے ہیں نائیڈیر ہانگ کو کچھ میٹھا کھانے کے لئے دیتی ہے یہ کھا کر ہانگ اپنی خود کی بیکری اوپن کرنے کی اچھا جاہر کرتی ہیں نائیڈیر اس کی بیکری میں اس کی فرسٹ کسٹمر بننے کی بات کہتی ہے پر ہانگ کو بیکری کھولنا اتنا آسان نہیں لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے جس پر نائیڈیر کہتی ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی طرح اپنی لائف جینا ہے ان کے لئے بہت بڑی بات ہے ہانگ بھی اس بات سے اگری کرتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے پیار کرنا غلط کیسے ہیں تھائیلنڈ میں الگی بی ٹی کیو کی ماریج لیگل نہیں اس لئے نائیڈیر ہانگ کو کسی اور دیس میں چلنے کے لئے کہتی ہے پر ہانگ اس چیز کے لئے ریڈی نہیں ہوتی ہے نائیڈیر ہانگ کو اپنے پاپا کو منانے کا پلان سوچنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اب اس کے سارے آئیڈیا ختم ہو چکے ہیں ہانگ نائیڈیر کو کس کرنے والی فوٹو اپنے پاپا کو بھیج دیتی ہے اور میسیج میں لکھ دیتی ہے کہ نائیڈیر اس کی گرلزنڈر نائیڈیر اس چیز سے بہت خوش ہوتی ہے ایدھر مینکون اور یائی پارک سے گھر واپس آ رہے ہوتی ہیں یائی مینکون اس کی ڈرنک ٹیسٹ کرانے کے لئے کہتا ہے پر مینکون منہ کر دیتا ہے اور یائی کو اپنا ڈرنک پینے کے لئے کہتا ہے پر یائی کے بار بار جد کرنے پر مینکون اس اپنے ڈرنک ایک بار ٹیسٹ کرنے کے لئے دیدیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ٹائے مشین دیکھتے ہیں جن میں سے بچے ٹائے نکالتے ہیں مینکون یائی کے لئے ٹائے نکالنے کی کوشش کرتا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد مینکون فائنلی ایک ڈرنک ٹائے باہر نکالی لیتا ہے یائی کمپلین کرتا ہے کہ مشین میں ڈرنک کے ساتھ ساتھ ٹائگر بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگ اچھی جوڑی بجناتے ہیں اچانک وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے یائی وہاں سے جانے لگتا ہے کہ مینکون اسے روک لیتا ہے کیونکہ اس کی بات پوری نہیں ہوتی ہے مینکون اپنے اور یائی کے لئے ایک بریسلٹ لیتا ہے جب وہ لوگ مندیر میں تھے مینکون یائی کو بریسلٹ پہناتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے خود بھی پہنتا ہے مینکون کہتا ہے کہ شروعات میں وہ لوگ ایک دوسرے کے دسمت ہیں اس میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ اس طرح ملیں گے جب بھی وہ یائی کے آس پاس رہتا ہے دن جوڑ سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد مینکون نے آج تک یائی کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لئے ماں پہ مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے یائی کے آنکھوں میں آسو آئیں گے مینکون یائی کو اس کا بولسلٹ بننے کے لئے کہتا ہے اور اسے کس کرتا ہے اس کے کس کرتے وہاں کی لائکس آن ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ لوگ گھر آتے ہیں اپنی نائٹلی ایکٹویٹیز کے بعد یائی سونے کی کوشش کرتا ہے پر مینکون کو اسے گھوٹے دیکھ یائی مینکون کو بھی سونے کے لئے کہتا ہے مینکون یائی تو اسے ایک موقع دینے کے لئے تھانکیو بولتا ہے اور اسے اپنے بولفرنڈ بول کر چڑھاتا ہے یائی اس کے گھوٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے یائی کے چہرے کی سمائل بتا رہی ہوتی کہ مینکون کے ساتھ وہ کتنا خوش ہے اگلی صبح جب یائی کے نیند کلتے تو وہ دیکھتا ہے کہ مینکون جگ چکا ہے اور اسے ہی دیکھے جا رہا مینکون یائی سے پوچھتا ہے کہ یائی تو کب احساس ہوا تھا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگا یائی کہتا ہے کہ اسے یہ تو نہیں پتا پر جب تک اسے کوئی سمجھ میں آتا ہے وہ مینکون سے پیار کرنے لگا تھا یائی یہی سین سوال مینکون سے پوچھتا مینکون سے بتا دیتا ہے کہ وہ یائی سے کال اس کے سٹارکنگ دنوں سے ہی پیار کرنے لگا تھا جب اس نے سٹار کامپڈیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا پر اس نے اس سے میں کچھ بھی نہیں کیا کہ مینکون کو لوگوں سے بات کرنے نہیں آتی تھی یائی پوچھتا ہے کہ اگر وہ لوگ بار میں نہیں محمیلے ہوتی تو کیا اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنی دور آ پاتے ہیں مینکون یہ تو نہیں جانتا پر اسے ایک بار پکا پتا تھا کہ وہ یائی کے قریب آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ جرور دھونڈ لیتا چونکہ اس کے دل میں صرف یائی ہی ہے یہ سن کر یائی سمائل کرتا اور مینکون کو اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جانے کے لئے کہتا ہے مینکون پرامیس کرتا پھر وہ لوگ کیس کرتے اس کے بعد ساتھ میں بات بھی لیتے ہیں وہ لوگ گھر میں ہی پورا دن ساتھ گجارتے ہیں رات کو وہ لوگ سو رہے ہوتے جب مینکون یائی سے پوچھتا ہے کہ وہ گریجوٹ ہونے کے بعد کیا کرنے والا ہے کیونکہ وہ تو آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے تاکہ وہ لائف میں سکسیسپل بن سکے اور اپنے ماں پاپا کو پراؤڈ کیل کروائیں یائی نیند میں ہی جواب دیتا ہے کہ مینکون کا سپنا ہے اس کی خوشی ہے مینکون اسے کچھ اور بات کرنے والا ہوتا ہے پر تب تک یائی سوچ چکا ہوتا ہے اگلی سوبر جب مینکون اٹھتا ہے تو پورے کمرے میں کینڈلز اور گلاب کی پیٹلز پھیلا ہوا دیکھ کر کافی سرپرائز ہوتا ہے تب ہی یائی وہاں آتا ہے اور مینکون کا لیٹر اس کے سامنے جوڑ جوڑ سے مینکون اسے لیٹر چھننے کی کوشش کرتا ہے پر یائی لیٹر دینے سے انکار کر دیتا اور بتاتا ہے کہ اسی لیے وہ مارکٹ جا کر کینڈل اور گلاب کی پھول آیا تاکہ وہ مینکون کو سرپرائز دے سکا ساتھی ساتھ یائی اپنے لیے ٹائگر سوپ ٹائل لے کر بھی آتا ہے یائی پھر سے مینکون کے لیٹر کا مجھا کوڑانے لگتا ہے اسے چپ کرانے کے لیے مینکون اس کے گھالوں میں کس کرنے لگتا ہے اور سچ میں اس وجہ سے یائی چپ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی وہ لوگ لیٹر چھننے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تب ہی مینکون کے فون میں میسیج آتا ہے کہ وہ نیو یورک کے سکولرشت کے لیے ایکسپٹ ہو چکا ہے اور یہ اپیسوڈ دنی پر ختم ہو چکی اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آیا تو پلیز میرے ویڈو کو لائک کیجئے